ملکم ٹامس ٹو سینٹس آج کی جو ویڈیو ہم لوگ بنا رہے ہیں وہ اس چیز پر بنا رہے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ میرے ریلیٹیوز جو ہیں وہ مجھے یو ایس بلانا نہیں چاہتے تو اور یہاں کیسے بھی بلا سکتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کے ریلیٹیوز جو امریکہ میں ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اگر وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں تو سب سے پہلی بات جو آپ کے ریلی ملتی تو وہ لوگ آپ کے پیرنٹس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں جیسے اپنے بھائی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے فیملی بیس امیگریشن اپلائی کر دیتے ہیں تو یہ سب سے ایزی آپشن تھا جیسے اب میرے کیس میں میں جیسے ہوا تو میں نے اپنی سسٹر کے لیے اپلائی کر دیا میں نے اپنے بھائی کے لیے کر دیا اس کے علاوہ جو میری وائف ہیں ان کے جو سسٹرز ہیں یا ان کے جو بھائی ہیں اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے اپلائی کر دیا تو یہ ایک آپشن تھ اب آپ کی باری دس بارہ سال کے بعد آئے گی اور اس کے بعد جو ان کے بچے ہوں گے ان کے کوئی ایج ہوتی ہے ٹونٹی ونیئر سے نیچے نیچے ہونا چاہیے وہ ایک ایج سے اگر وہ اس سے نیچے ہوں گے تو ان لوگوں کو بھی ساتھ میں ہی گرین کارڈ مل جائے گا اور آپ نے جس بھی سبلنگ کے لیے کیا جیسے میں نے اپنے بھائی کے لیے کیا تو میری بھابی کو بھی آٹومیٹکلی گرین کارڈ مل جائے گا یا پھر میں نے اگر اپنے سسٹر کے لیے کیا ہے تو ان کے ہزبن کو بھی ساتھ میں ہی وہ مل جائے گی چیز ہے اب یہ تو پہلا اپشن ہے لیکن آپ کے سپوز کروئی ہے ریلیٹیوز نے آپ کے لیے اپلائی نہیں کیا آپ کے مامو چاچو خالہ نانا نانے جو بھی تھے امریکہ میں ان لوگوں نے آپ کے پیرنٹس کے لیے اپلائی نہیں کیا تو آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہے یہ سٹیزنشپ یا گرین کارڈ نہیں ملا اب اور کیا اپشن ہو سکتے ہیں ابھی آپ بڑے ہوگے تو آپ اپنے انکل سے بات کرتے ہیں کہ مامو یا چاچو یا جو بھی کہ میرے لیے کچھ کریں یا خالہ سے تو اب ان کے پاس اپشن کیا رہ جاتے ہیں پہلا اپشن یہ ہے کہ اگر ان کی سپوز کرو آپ پاکستان سے ہیں تو یا پھر ایڈونو کہ انڈیا میں کیا ہے آپ کے اپنے کزن سے شادی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی وہ چاچو کے بیٹی ہیں یا بیٹا ہے اور اگر وہ آپ ان کے لیے رائیٹ میچ ہیں اور آپ کی اچھی بات چیت ہے آپ میں ایک دوس اس میں ہو جائے تو آپ وہاں سے پھر آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا یا پھر آپ کے ریلیٹیو آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں ان کے جیسے نیبرز میں اور با کمیونٹی میں کچھ پاکستانی انڈیا جو بھی جیسے بھی کنٹری آپ ہوم کنٹریز ہیں اور آپ کے ریلیٹیوز یہاں پہ ہیں وہ آپ کے ریلیٹیو آپ کی ہلپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہ دیکھتے کہ آپ بہت ٹلنٹڈ سٹوڈنٹ ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ان کے نیبرز میں یا کمی میں کوئی بند ہے جو اپنی بیٹی ہیں بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہے اور ان کو یہاں پہ نہیں مل رہا اور وہ اپنی کمیونٹی میں ہی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارا ریلیٹیو ہے میرا بتی جائے یا بھان جائے جو بھی بہت اچھا انسان ہے بہت پڑا لکھا ہے جو بھی ہے آپ اس سے اپنے اپنی بیٹی ہیں بیٹے کی شادی کر دیں تو وہ ایک طریقہ ہوگا کہ گرین کارڈ مل جائے گا آپ کو اس سے شادی آپ کی اگر ہو جاتی شادی چاہیے آپ کی کزن سے ہوتی ہے چاہیے آپ کی نان کزن سے ہوتی ہے امریکہ میں جیسے آپ کی شادی ہوئی تو آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کے انکل بہت بڑے افیسرز ہیں صحیح ہے سپوس کرو وہ کسی بہت ہی جگہ میں مینیجر ہے میں ابھی سپوس کرو آئی ٹی میں کام کرتا ہوں اور میں کسی جگہ میں مینیجر ہوں تو کیا میں صرف اپنے رشتہ دار کو کوئی میں فوراں گو ایڈ اگر میں تمہارے لیے اپلائی کر سکتا ہوں تو ایسا نہیں ہونے والا اگر آپ کے انکل یا آنٹی بہت اچھی جگہ میں بھی جاب کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پریوٹی مچ کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے وہ جھوٹ ہوگا کہ آپ بولنے نہیں یہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں یہ میرے لیے نہیں کر رہے اب جیسے ہی امریکہ میں آپ اگر میں کسی کامپنی میں کام کرتا ہوں تو اس میں ورک ویزا کے لیے اپلائی کرنا تو ایک پروسس ہوتا ہے جس کے گوٹو ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے اور اس کال سکلڈ ورکر تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو اٹھا کے آپ پاس دوسرے کنٹری سے لے آگا وہ میرا رشتہ جا رہا ہے تو میں اس کو لے آتا ہوں ایسا نہیں کر سکتا آپ اور اب جو بھی اگر پوزیشن اوپن ہوتی ہے اس کے لیے پہلے تو کامپنیز انٹرویو کرتے ہیں کامپنیز کے آپ انٹرویو پیس کرتے ہیں پھر آپ کو امبیسی میں جانا پڑتا ہے اور وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے انکل بہت ریچ انسان ہے صحیح ہے اور ان کے پاس بہت پیسے ہیں یا خالہ کے بات بہت پیسے ہیں اور ان کے اپنی کامپنی ہے دیکھو سپوس کرو ان کے پاس پیزا کی کامپنی ہے پیزا ڈیلیوری پیزا بناتے اور پیزا ڈیلیوری کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ کس پیزا پہ بلائیں گے تو اگر سپوز کرو آپ کے انکل بلا سے 20 امریکنز کا آنکھ کرتے ہیں پیزا ڈیلیوری میں یا پیزا بنانے میں آپ کہتے ہو کہ میں میرے انکل مجھے پیزا بنانے کے لیے کر لے تو بھائی یہاں پہ جب لوگ ہیں پیزا بنانے والے تو وہ آپ کو وہاں سے کیوں لے کے آئیں گے مطلب اگر انکل آپ کے لانا بیچ چاہ رہے ہیں تو امریکن امبیسی میں جب وہ پوٹ کریں گے آپ کی فائل کے میرا یہ کہ میں امپلوئی پاکستان یا انڈیا سے ہائر کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ پیزا بنائے گا یہاں پہ تو امریکنز کہیں گے یہ تو یہاں پہ پہلے ہی ہمارے اتنے لوگ ہیں جو پیزا بنا سکتے ہیں تو کوئی آپ کو بہت ہی یا تو آپ کے انکل کی آئیٹی کی یا میڈیکل کی کوئی کمپنی ہو اور ان کو بہت ہی سکلڈ بننا چاہیے جو امریکہ میں پوسیبل نہیں ہے تو پھر آپ کی وہ اپلیکیشن ڈالیں گے اور آپ کے پاس بھی وہ رائٹ اکوپیشن یا ڈگری ہو اور ایکسپیرینس ہو تو تب آپ پھر امبیسی جائیں گے اور امبیسی میں وہ ساری چیزیں پیس کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو ویزا ملے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریالیٹیوز کے ہاتھ جو ہیں وہ کافی بندے ہوئے ہوتے ہیں اب ویزرڈ ویزا کی بات کرنے کہ آپ کے ویزرڈ ویزا پہ ہی بلالیں اب جیسے ہی ویزرڈ ویزا پہ بلاتے ہیں جیسے میں نے اپنے بہت ساری ریالیٹیوز کے لیے ویزرڈ ویزا کے لیے اپلائی کیا تو جن ریالیٹیوز کے پاس سپوس کرو کہ کھانا پینا رہنا اچھا نہیں تھا ایک مثال فیننشل سٹیبلیٹی نہیں تھی تو امریکنز آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ان لوگوں کو بلایا تو ہو سکتے یہ لوگ واپس ہی نہیں جائیں تو جن لوگوں کی میرے ریالیٹیوز میں تھوڑا کھانا پینا اچھا تھا ان کے اپنی فیننشل بینک سٹیٹمنٹس ہی ان کے اپنے بزنسز تھے اچھی جاب تھی ان لوگ ان کو ویزرڈ ویزا مل جاتا ہے تو اگر آپ کے آپ خود 21 یار اوڑ ہو یا 25 یار اوڑ ہو کہ مامو یہاں پہ رہتا ہے میں سپوس کرو اپنے بھانجے کو یہاں بتیجے کو اپلائی کرو کہ آجو بیٹا آپ ویزرڈ ویزا پہ آجو تو اس کے چینسز بہت ہی کم ہوں گے وجہ اب وہ ینگ بند ہے اگر امریکہ آئے گا تو وہ گھومنے کے لئے تھوڑے آئے گا پرابلی وہ سٹے ہیر وہ لیور پہ گو بیک تو امریکنز پریٹ مچ ینگ بندے کو ڈنائی کر دیں گے کہ نہیں یار یہاں تو آپ نے بہت زیادہ پندرہ بیس کنٹری پہلے ویزٹ کی ہوں اور آپ کچھ فوٹوگرافر ہو یا کچھ رائٹر ہو یا کچھ ایسا کر رہے ہیں کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کے لئے تو کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر اگر ایک نورمل آپ نے بی ایسی ایم ایسی کیا اور کہہ رہے ہیں میں امریکہ ویزٹ کے لئے جا رہا ہوں میرے پاس مامو وہاں پہ رہتے ہیں مامو میرے افورڈ کریں کھانا پی نہیں ہوگا تو آپ اپلائی تو کر سکتے ہو لیکن کیا ویزا ملے گا آپ کو یہ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے اگر میں اپنی سسٹر کے لئے کروں رائٹ نولے سے اور اگر فیملی بیس امیگریشن ویزا نہیں اپلائی گیا ہوا تو اگر ان کے اچھی جاب ہے اور ان کے چھوٹے بچے ہیں تین چار سال کے پانچ سال کے تو وہ کافی چینسز بن جاتے ہیں کہ اچھا بندہ پہلے سے جاب کر رہا ہے اس کا ہزمنٹ بھی جاب کر رہا ہے اس کے چھوٹے بچے ہیں یہ بچے تو اب امریکہ میں سٹیننگ کریں گے فیملی کے ساتھ واپس ہی آئیں گے تو اگر آپ کی فیملی اس لیول کے تھے کہ آپ نے چاچو یا مامو نے آپ کو بچپن سے آپ کو سپانسر کرتے رہے ہیں ویزا ویزا کے تو وہ وہ ایک بچے ہے تو تو یہ بچے مئے کوئی اچھا ہے لیکن پرسن کو یا آپ کو بلے میں 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 اپنے ماما کے ساتھ جاؤں گا ایک بعدی ٹویں ایٹین یور اول ہے اور ابو ایٹین یور اول ایپنی ماما میرا میرے انکل کر رہے ہیں اپنی سسٹر کو سپانسر اور میں اپنے ماموں کے ساتھ جاؤ رہا ہے اپنی ماما کے ساتھ ساتھ تو امریکن میں نے ایسا دیکھا کہ میں نے ریلیٹیوز کا کیا تھا جس میں میں نے اپنی مدر انلاہ یا فادر انلاہ کا کیا ساتھ میں سسٹر انلاہ کا بھی کیا سسٹر انلاہ کو ویزا نو نے نہیں لیا they gave the visa to my father انلاہ and mother انلاہ ان کو پتہ ہے بڑے بندے ہیں کھائیں جائیں گے کھائیں پیں گے واپس آ جائیں گے لیکن یونگ بندوں کو ویزا نہیں دیا بہت سارا ایکسپیئرینس یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے نیبرز میں میرے دوستوں نے بہت سار اپلائی کیا تو جو بیسٹ آپشن ہے اگر آپ ٹونی ویانی ایر سے اوپر ہیں یا ایٹین ایر سے اوپر ہیں تو آپ کے پاس بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ ویزا اس میں بھی آپ یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ بتاتے ہیں کہ میرے انکل وہاں رہتے ہیں وہی میرا کھانا بینہ رہنا کریں گے تو امریکن ایون اس پہ بھی ایمبیسی جو ہے وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی میں نے بہت ریجیکشن دیکھی ہے کہ جن کے ریلیٹیوز رہتے ہیں امریکہ میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ میرے انکل وہاں پہ امریکہ میں اور وہ اپلائی کریں گے میری ہر چیز افورڈ کریں گے تو سم ٹائمز دی تنگ کہ this is you are intended to migrate to امریکہ سیئے تو وہ لوگ اس پہ بھی ویزا ریجیکشن ہوتی ہے اگر آپ کے انکل آپ سے بہت اچھے ہیں آپ کے ریلی ریسپیکٹ یو ریسپیکٹ یو and all that and he want a good things for you کہ میرے مامو رہتے ہیں وہاں پہ بڑے اچھے مینجر ہیں آپ اپنے انکل میں اپلائی کرو اپنا بینک بیلنس شو کرو اپنے انکل سے پیسے مبوا کے چاہے اپنے بینک میں ڈالو اور وہ ہی اپنی statement دکھاؤ اور آپ کو کہ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس انکل آپ کے امریکہ نہیں بلا سکتے اور آپ still he can help you جیسے یورپ میں جرمنی فرنس اور دوسرے فن لینڈ اور بہت سویٹن اس طرح کنٹریز میں آپ ایسا کریں آپ کے انکل اگر دس بارہ لاکھ روپے دیتے ہیں پندرہ لاکھ آپ کو دیتے ہیں آپ اپلائی کریں یورپین کنٹری میں جا کے وہاں سے بیچلر ڈگری کر لیں میسٹرز کر لیں پھر پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ آجیں یا میسٹرز کے لیے امریکہ آجیں بیچلر یورپ سے کمپلیٹ کر لیں تو they can help you in those kind of directions لیکن اگر وہ ڈیریک گو لیں کہ my uncle lives in america or my relative lives in america آپ کمپلین کریں کہ نہیں بھولا رہے تو ان کے ہاتھ میں to be honest with you really کچھ ہے نہیں کہ وہ کچھ ایسا فارم آفیل کریں جیس سے آپ کی لائف بدل جائے تو I hope this video will help you guys to make good decisions and I will see you guys in next video